حضرت ابراہیم بن عدم رحم اللہ جو اپنے زمانے میں ایک بڑے بادشاہ تھی ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا سارے ارکان دولت اور وزیر لوگ موجود ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی دوران ایک آدمی ان کے محل کے اندر آیا اور دربار میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو دربانوں نے روکنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں یہاں اپنا سمان رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں دربانوں نے اس سے کہا کہ تو بیوکوف ہے پاگل ہے تجھے معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے محل ہے اس نے کہا کہ دربار ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو سرائے ہے مسافر خانہ ہے اس لیے میں کچھ دیر یہاں رکنا اور آرام کرنا چاہتا ہوں یہ حج تو بحث ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی ابراہیم بن عدم نے حکم دیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے اس کو بلا کر لاؤ اب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آدمی محل میں آرام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرائے و مسافر خانہ ہے بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا قصہ ہے تو اس آدمی نے کہا کہ یہ سرائے ہے اس میں میرا بھی حق ہے جیسا کہ آپ کا حق ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتا میں مسافر ہوں آرام کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں ہے مسافر خانہ نہیں ہے میرا محل ہے اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا بادشاہ نے کہا کہ میرا باپ تھا اس آدمی نے پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا بادشاہ نے کہا کہ میرا دادا تھا اس نے پوچھا اس سے پہلے کون تھا بادشاہ نے کہا میرا پردادا تھا یہ تو پیڑی در پیڑی ہمارے خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے اس آدمی نے کہا کہ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا کبھی آپ کا دادا تھا کبھی آپ کا باپ تھا اب آپ ہیں کل آپ بھی نہیں رہیں گے کوئی اور اس جگہ آ جائے گا کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اسی کا نام تو سرائے ہے مسافر خانہ ہے یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا یہ دراصل اللہ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ کی اصلاح کے لیے بیجا گیا تھا اب بادشاہ پریشان ہو گیا اس کی باتوں پر غور کرنے لگا کہ واقعی یہ دنیا ہے مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی جیسے میرے باپ سے چھوٹ گئی جیسے میرے دادا سے چھوٹ گئی سب چھوڑ کر چلے گئے کیسے کیسے بادشاہ آئے مگر سب چھوڑ کر چلے گئے ایسے ہی ایک دن میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا اب جو رات ہوئی تو یہ باتیں سوچ سوچ کر بادشاہ کو نیند نہیں آئی بلا آخر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا مجھے چھوڑ دے مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور حضرت فضیل بن عیاز رحمہ اللہ کی خدمت میں چلے گئے اور اللہ کے بہت بڑے ولی اور بزرگ بنے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق اعطا فرمائے آمین